السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس زمن میں انڈیپینڈنٹ نامی نیوز پیپر جو یونائٹڈ کنگم سے شائع ہوتا ہے اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے دو دن پہلے زبیر صوفی نے یہ آرٹیکل لکھا ہے سری نگر سے متعلق کہ وہاں پر ظلم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اب آپ کسی کو تین ہفتے کے لیے قید کر دیں اور وہ آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پروٹیسٹ بھی نہ کریں اپنے ہی ملک میں اچانک قید ہو گئے ہیں زندگی مفلوج ہو گئی ہے دکانیں بند ہو گئی ہیں کھانے کوئی کھانا نہیں ہے دوائیاں ختم ہو گئی ہیں عجیب زندگی ہے جی رہے ہیں پر جی نہیں رہے ہیں تو وہ پروٹیسٹ تو کریں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے انٹرنل میٹر ہے جب کہ یہ انٹرنل میٹر ہے ہی نہیں یو این نے اس کو ڈسپیٹی ٹریٹری کہا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں انڈین ٹریٹری سیوائے انڈیا کی اس کو انڈین ٹریٹری کوئی نہیں مانتا اور شور کرنے والے کو آپ کہتے ہیں شور کیوں کر رہے ہو جب وہ شور کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر ہتیار استعمال کرتے ہیں انہوں نے پیلٹس استعمال کی ہیں انہوں نے ٹیر گیس استعمال کی ہے پیپر اسپریس استعمال کی ہیں اس سے اموات ہوئی ہیں موتیں لاحق ہوئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ کی اس رپورٹ کے مطابق ان کو پروپر ڈیتھ سرٹیفیکیٹس بھی ایشو نہیں کیے گئے پروپر ڈیتھ سرٹیفیکیٹس بھی ایشو نہیں کیے گئے ایف آئی آر کٹوانا تو دور کی بات پولیس کو آپریٹی نہیں کر رہی ہے ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے روڈ نیٹورکس آل سارٹس اف کمیونکیشن آئی ویٹنس ریپورٹس جو ہے ان کو بھی ٹرکل کیا جا رہا ہے اور جو سمال سٹیٹ سکیل پروٹیسٹ ہو رہی ہیں ایک روڈ نیٹورکس آل سٹیٹ وہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ لوگ اس اپریشن میں بھی اس بات کو باور کروا رہے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے وہ حق نہیں ہے وہ نائنصافی ہے اور اس زمین میں تین سیویلینز کی موت ہوئی حالانکہ مسلسل ڈنائے کر رہے ہیں یہ وہ موتیں جو لیک ہو گئی ہیں مسلسل ڈنائے کر رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ایک بندہ بھی نہیں مرا ان فیملی سے جا کے پوچھو اب تو ویڈیو کی فارم میں یہ بات ریلیز ہو گئی ہے ویڈیو کی فارم میں ریلیز ہو گئی ہے اس ٹوٹل شٹ ڈاؤن میں جو تین لوگ مرے ایک تو شارٹ گن پیلٹس ہیں اس کے علاوہ اور ٹیکٹکس بھی ہیں پیپر سپریز ہیں ٹیئر گیسز ہیں اور دم گھٹنے سے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں تو ڈیتھ سرٹیفیکیٹس پہ لکھاوا ہے کہ لنگ میں ٹاکسک گیس کے جانے کے وجہ سے یہ موت ہوئی ہے انہوں نے ریزن نہیں لکھا کہ ٹاکسک گیس کیسے آئی ہے تو ہسپیٹل جو ہے وہ بلکل ملا ہوا ہے بلکہ اس زمن میں انڈیپینڈنٹ کا جو مراسلہ نگار ہے سری نگر وہاں پہ جو ریزنل کیپیٹل وہاں کے ایک ڈاکٹر نے جو اپنے آپ کو انونمس رکھنا چاہتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہسپیٹل سٹاف کو بڑی کلیر وربل انسٹرکشنز ہے ریٹن بھی انسٹرکشن نہیں دی انڈیان آثورٹی نے ریٹن تو پروف ہو جاتا ہے اس لئے اس نے کہا کہ we have received clear verbal instructions from authorities to keep admissions related to clashes to a minimum جو clashes سے related casualties ہیں ان کو minimum ان کو admission بھی نہیں دو ہسپیٹل میں admit ہی نہیں کرو اور اگر کر لو تو discharge victims quickly انہیں foreign discharge کر دو تاکہ we can keep the statistics down یہ جو number شماری ہم جو internationally بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اور سب ٹھیک ہے وہ سب سے کم سے کم رہے اور it's a frustration for those people who have lost their relatives and their kids کہ تین موتیں جو سامنے آئی ہیں جو ہوئی ہیں اس زمانے اس زمن میں doctors formally کچھ acknowledging نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے انہوں نے arm death certificates issue کیوی this is nonsense اور آپ دنیا کو بےوقوف پر آ رہے ہیں کہ وہاں سب ٹھیک چل رہے ہیں کس کس نے اس کی اوپر نہیں لکھا نیویوک ٹائمز نے اس مددے کو اٹھایا ہے the guardian نے اس مددے کو اٹھایا ہے اور اس کے علاوہ CNN نے اس مددے کو اٹھایا ہے الجزیرہ نے اٹھایا ہے جو اس کے جو شور کر رہا ہے ان کے حق میں وہ the times of india ہے nd tv ہے وہ تو the hindu یہ سارے جو ہیں یہ حق میں کچھ نہیں جی سب ٹھیک ہے بلکہ ہم مظلوم ہیں تم کہے کہ مظلوم ہو تم تو ظلم کر رہے ہو ظالم کبھی مظلوم ہوتا ہے ریلیس کیا اس کا ٹائٹل ہی انہوں نے یہ لکھا india is shooting itself in the foot in کشمیر کہ ہندوستان تو اپنے پاؤں میں خود کلعڑا مار رہا ہے کشمیر میں جو کام ہو رہا ہے ظلم جو انتہائی اس زمن میں جو کچھ اور اخبارات ہیں وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے اس زمن میں جو کڑی ہم ریلیس کریں گے اس میں بتاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کشمیری بہن ما یوں کی مدد کرے وما علینا اللہ البلاغ موسیقی موسیقی